جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ملک میں جنرل الیکشن کے اعلان ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں جس انداز میں شروع ہونی تھی اس انداز میں تو شروع ہون نہیں پائیں لیکن ملک میں جمہوری اور جمہوری اداروں کو استقام بخشنے اور جمہوری پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے الیکشن اور عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے منپسند ان کا تعلق کسی پولٹیکل پارٹی سے امید وارم کا یا آزاد حیثیت سے ان کا چناؤ کریں لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور یہ ملک کی بدقسمت ہی رہی ہے کہ یہاں پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے جمہوریت کو استقام پہنچانے کے بجائے یہاں پر ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے جمہوریت کی بسات کو ہمیشہ لپیٹنے کی کوشش کی اور اکثر اُس جمہوریت کی بسات کو لپیٹنے میں وہ کامیابی رہیں ان کے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام پہ یہ بھی اپنی ایک اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے اور حقیقت ہے کہ اس میں ہماری ڈیموکریٹک فورسز یا پولٹیکل پارٹیوں کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول رہا ہے جنہوں نے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہی غیر جمہوری قوتوں کے کندوں پر چڑھ کر اپنے ہی بنائے ہوئے جمہوری حصول کی پامالی کیے دوزار اٹھارہ کا الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا اور دوزار چوبیس کا الیکشن فیصل آبادی الیکشن ہوگا بلوستان نشل پارٹی نے ہر وقت جمہوری انداز میں پولٹیکل اسٹرگرل کے تحت بلوستان کی حقوق کی جدوجیت کی سیاست کی اس کی پادائش میں ہمیں بہت کچھ ہونا پڑا کئی ساتھی ہم سے جدا کیے گئے ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا آج بھی بین پی کے کئی ساتھی مسنگ پرسن کی فیرس میں شامل ہیں جنرل مشرف سے لے کر آج دن تک بین پی کو کمزور کرنے کی انتیاہ حد تک سادشیں و کوششیں کی گئی بین پی کو توڑنے اور جمہوری پروسس میں اس کے سامنے ہرڈلز پیدا کیے گئے لیکن ہم نے نہ کہ صرف جمہوری علم بلکہ بلوسان کے قومی جمہوری حقوق کا علم بلند رکھا ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہمارے ساتھیوں کو پارٹی سے کو چھوڑنے کی دمگیاں دی گئی ان پر دباؤ ڈالا گیا ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو ان کی وفادیاریاں تبدیل کرنے کے لیے کیرٹ اور سٹک کا سہارہ لیا گیا میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دوستوں کے پیروں میں لرزش نہیں آئی لیکن آج بھی آپ دیکھیں بلوسان نیشنل پارٹی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے نتائج کو دیکھیں اور آج جس انداز میں بلوسان نیشنل پارٹی کو پذیرارے مل رہی ہے اس کا اندازہ آپ خود اسٹیبلشمنٹ ریاست کے اداروں میں نام لے کے کہوں گا اگر آپ لکھ سکتے ہیں آپ کی کیمرے دیکھ سکتے ہیں ریاستی ادارے جس کو آئی ایس آئی کہا جاتا ہے جس کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے ان کی خواہشات کہ بلوسان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہوا بلوسان نیشنل پارٹی بلوسان کے جملہ حقوق چائلز میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو بلوسان میں حسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو بلوسان میں جبری گمچھتگیوں کا معاملہ ہو ماروائے آئین اور عدالتوں کہ بلوسان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو یا بلوسان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محرومی کے مسائلوں بلوسان نیشنل پارٹی روز ایول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے دوزار چوبیس کی الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن لیکن میں اس کو بدترین سیلیکشن کا نام دیں جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نومنیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے نیشنل اسمبلی سے ہمارے چودہ راکین کنٹسٹنگ کے لئے انہوں نے نومنیشن پیپر جمع کیے پینتیس صوبائی اسمبلیوں سے اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیڈ ہیں بلاد کسی وجہ کی ہے کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیڈ سے ملک نصیر میں تو اسے بدنا ہوں میں میں شامل ہوں میں اپنے آپ کو مین تو نہیں کہوں گا ملک نصیر حاجی باسد آمن نواز وعید لڑی ابراہیم لڑی نصیم جاوید ہزارہ میر مقبول لڑی میر نظام بلوچ ٹوٹل بارہ ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا ہے آگا کلندر آمزی انہیں کے تین ہیں میرا نام ہے حاجی باسد ہے چار جگہوں پہ میں نے کاؤزہ نمزدی جمع کیے تھے ورڈ پرونشن خوزار نیشنل کلات نیشنل اور کوئٹا سریعب کی جو سیٹ ہے چاروں کی چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے جس کو ہم نے کہا تھا انڈر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف ایف آئی ایر ریکارٹ نے شروع کر دی احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے اس احتجاج کی پادائش میں ہر زلے میں کہیں پہ پچیس کہیں پہ بارہ کہیں پہ دس ہمارے کارکنوں ہمارے زلے کی قیادت یا مرکدی قیادت کی خلاف جو ایف آئی درج کیے گئے خود سختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی بلوستان کو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا مسنوی قیادت بنائی گئی چوزے چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگ چوزے جو ہے نا ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ چوزہ جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دیسی مرگی ہے یا فارمی مرگی ہے اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے جس میں اس طرح سے اس طرح کی مسنوی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پہلی بھی کی گئی جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے ان کو اپنے ان ناکام تجربوں سے سبق سیکھنا چاہیے باقیدہ سریعاب کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں ایجنسیوں کے لوگ کہیں پہ وردیوں میں کہیں سادہ وردیوں میں لوگوں کے دروازوں پر دسخط دے کر ناک کر کر ان سے ان کی پارٹی ایفیلیشن معلوم کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے کیا یہ سروے کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ اس عظیم شخصیت کو جو ہے ووٹ دیں الیکشن کے مرحل ہوتے ہیں پہلا مرحلہ ان کا نومینیشن پیپر دوسرا مرحلہ الیکشن کمپین تیسرا جو ہے کمپین آہ سوری پولنگ یہ پہلے ہی مرحلے میں جو ہیں انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے بلو ساکھ میں اس ملک میں فری این فیر الیکشن ایک ہی ہوا تھا انیس سو ستر کا جس کے نتائج قبول نہ کرتے ہوئے بھی اقتدار عوامی تحریک کو دینے کے بجائے ملک توڑا نمی ملک کو دو لخت کیا لیکن اقتدار سے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے نمی